ایف آئی اے کی رپورٹ گمراک ان مفروضوں پر مبنی ہے شگر ملز اسوسییشن نے چینی بہران کی انکوائری رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے اترازات اٹھا دیئے شگر ملز اسوسییشن کی جانب سے 45 صفحات پر مشتمل جواب ایف آئی اے کو جمع کروا دیا گیا جس میں کہا گیا ہے کہ تحقیقاتی کمیٹی میں موجود افسران کا نہ تو کاروبار کے شعبے میں کوئی تجربہ اور نہ ہی مارکیٹ سے جڑے حقائق کا انہیں کوئی ادراک ہے تحقیقاتی کمیٹی کو یہ تک معلوم نہیں کہ چینی کا کاروبار پاکستان کا واحد کاروبار ہے جس میں حکومت گنے کی قیمت تو مختص کر دیتی ہے لیکن چینی کی قیمت کا کوئی ریٹ مقرر نہیں کیا جاتا شگر ملز اسوسییشن نے کہا ہے کہ کمیٹی جس دورانیے کی تحقیقات کر رہی ہے اس دوران کسی قسم کی کمی نہیں تھی اور یہ بات خود کمیٹی نے اپنی ریپورٹ میں تسلیم بھی کی ہے ریپورٹ میں دسمبر دوہزار اٹھارہ میں چینی کی کیاون روپے فی کلو قیمت کا ذکر ہے لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ چینی دوہزار سترہ اٹھارہ سیزن میں بنی جواب نے مزید کہا گیا کہ جب حالیہ تاریخ میں گنے کی سب سے زیادہ پیداوار ہوئی جس سے قیمتیں نیچے آئیں اور نتیجتاً سستی چینی عوام تک پہنچی ضرورت سے زائد پیداوار والا سیزن ختم ہوتے ہی اور نئی فصل آنے سے گندم کی قیمتیں دوبارہ اپنی اصل سطح پر آگئیں جس سے چینی کی قیمت میں اضافہ ہوا تمام حقائق کی روشنی میں یہ واضح ہو گیا کہ ایف آئی اے کی ریپورٹ گمراکن اور حقائق کے منافی ہے 25 مارچ 2020 کو انکواری کمیشن کو خط لکھ کر اپنا موقف دینے کی گزارش کی موسیقی